ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ احرام کا رنگ یہ سفید ہونا ضروری ہے کہ اس کے علاوہ کوئی رنگ نہیں ہو سکتا دیکھیں احرام کا رنگ سفید رنگ یہ افضل ہے جیسا کہ فتاوہ رزویہ میں آتا ہے جلد نمبر دس پیج نمبر سیون ہنڈرڈن تھرڈی ون جو رضا فاؤنڈیشن لاہور سے پبلش ہوئی ہے اس کی جلد نمبر دس پیج نمبر سیون ہنڈرڈن تھرڈی ون تو افضل کیا ہے سفید رنگ کا ہو البتہ اگر کسی دوسرے رنگ کا استعمال کیا جائے تو بھی جائز ہے جبکہ ممانیت کی کوئی اور وجہ نہ ہو کیونکہ ہمارے ہاں رائج یہی ہے کہ احرام سفید رنگ کا ہوتا ہے اور افضل بھی یہی ہے تو اس لیے کسی اور رنگ کا استعمال کرنے سے ایک انتشار پھیل سکتا ہے عوام باتیں کر سکتے ہیں ایک قسم کا لوگوں کے ذہن میں question آ سکتا ہے پھر it also affects ایک آپ دیکھتے ہیں ایک solidarity ہوتی ہے وہاں پر جب آپ جاتے ہیں سب سفید رنگ میں ملبوس سفید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ رنگ پھر انسان ایک عجز ہو ان کے ساری کے ساتھ اپنے رب کے آگے حاضر ہوتا ہے تو سفید رنگ میں وہ شوخی نہیں ہے باقی رنگوں میں کچھ نہ کچھ شوخی ہے اس لیے چاہ کے غلط فہمیاں پیدا نہ ہو دل میں کوئی تکبر پیدا نہ ہو کہ میں تو سب سے الگ لگ رہا ہوں کوئی بھی اس قسم کا کوئی خیال نہ ہو وہ ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں لوگوں نے ڈیزائنر احرام بھی پہننے شروع کر دی ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ڈیزائنر احرام برا کے دے رہے ہیں اس میں کہیں کوئی کالی پٹی لگا دیتے ہیں کہیں کچھ لگا دیتے ہیں شو آف ہے احرام بھی شو آف بن گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ ہدایت دے اب کیا کریں تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حد تل امکان کوشش کریں کہ بلینڈ ہو جیسے اب جو باقی لوگ کر رہے ہیں آپ بھی کر بلینڈن ہو جائیں اور آج ہی ان کے ساری کے ساتھ اپنے رب کے آگے حاضر ہوں تو اسی لیے علماء نے اس میں یہی کہا ہے کہ بہتر ہے کہ سفید رنگ کا استعمال کرو کیونکہ یہی رائج ہے اپنے آپ کو امتیاز کرنا ممتاز کرنا الگ کرنا یہ دل میں تکبر نخوت پیدا کرتا ہے اس سے بچنا چاہیے ماشاءاللہ حج کے لیے عمرے کے لیے جا رہے ہو تو آج ہی ان کے ساتھ اکتیار کرو اپنے باطن کو سوارنے کی فکر کرو اپنے ظاہر کو سوارنے کی فکر کرو اور ساتھ باطن کو اب دیکھیں نا یہ باطن کے سوارنے کا سفر ہے حج اور عمرہ کہ اس میں انسان کو حکم یہ ہوا ہے کہ ظاہر کو بھلا دے اپنے ظاہر کو بھلا دے خوشبو نہیں لگانی بال نہیں کٹنے ناخن نہیں کٹنے ایک انسان اپنی ذات سے بے فکر ہو کے اپنی ظاہر سے بے فکر ہو کے اپنے باطن کی طرف نظر کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کرے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان وباؤں اور بلاؤں کو اس دنیا سے ہٹا دے تاکہ پھر اللہ اکبر پھر کعبے کی رونق لوٹ آئے وہ جو پہلے کسی ہم جا سکیں عمال تو ایسے نہیں ہے پر وہ بڑا کریم ہے بلا لیتا ہے اپنے گھر اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدینا وحبیبنا وشفی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں